موسیقی خادی ناظرہ دنیا بھر میں ایکٹرز پریڈیوسرز ڈائریکٹرز اور پروڈکشن ہاؤسز کلیبوریشن کے ساتھ فلمیں بناتے رہے ہیں انہی کلیبوریشن کی وجہ سے فلم کا ریڈیس بہت بڑا ہوا ہے ان کلیبوریشن نے آکٹرز کی نیو کٹیگری انٹریڈیوز کر آئی ہے جنہیں گلوبل آکٹرز کہتے ہیں جیسے مصر کی عمر شریف، سپین کے انٹونیو بانڈیرس اور ونڈیم فرام بلجیم بلکل ٹھیک ہے پاپا جی ہیں چین دے جیکی چند تے امریکہ دے واکنگ فینیکس نے واکنگ فینیکس آو 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 یوں تو ایشور یرائے پریار کا چوپڑا اور دیپی کا پیڈی کون اس فریست میں شامل ہیں لیکن ہماری پڑپوتیاں کرشما کپور اور بیبو باکس آفس پیرتن سے باہر ہو چکی ہیں افسوس ست افسوس مرے باہر شاگر ہو بھی تیرے سیرتے بیٹھے رہنی ہے نا ہونوں نا تیرے سیرتے کالی مہندی لگی ہونے اے آلم پنا تیڑیاں پڑپوتیاں موز اور نا ہندیاں تیرہ چمہ تیرا دماز ہونا سی بلی آگئی ہو اے اٹھ جا مرے بے بو تیر تو بڑی لپسٹک لاندی خواہدین اعزاد جہاں ہم کلیبریشن کی بات کر رہے ہیں تو آج کا شو بھی کلیبریشن سپیشل ہے فلم بابے پنگڑا پاندے نے سپیشل یہ فلم پاکستان میں ایچ کے سی انٹرٹینمنٹ کے تھرو ریلیس ہو رہی ہے جو کہ مسٹر حماد چودی صاحب کی ہے اور فلم کے اگزیکٹیو پروڈیوسر بھی ہیں حماد چودی صاحب فیملی نیڈز نو انٹرڈکشن because they have been part of پاکستانی فلم انڈسٹری for more than 50 years and their contribution towards film and پاکستانی سینما is undoubtedly unparallel اور یہ فلم پاکستان کے لیے اس لیے بھی relevant ہے because اس میں ہمارے living legend مسٹر سہیل احمد صاحب ایک ویٹرن پروٹیگنسٹ کے رول میں موجود ہیں خواہدین اعزاد ہمیں جوئن کر رہے ہیں all the way from Dubai via video link ہمارے آپ کے بلکہ ہم سب کے پکے پکے favorite بات پکے پکے دو کی یاد کراتا ہے سہیل جدہ میں ملدہ کوئی گل کہنا نسرت میں ترہا پکا پکا سہیل ہے تو پھر جہاں بات ہو گئی ہے پکا پکا سہیل تاڑا بھی ساڑا بھی the one and only سہیل احمد صاحب ویلکم ویلکم the one and only سہیل احمد صاحب آپ کی سوپر آور میں انٹری اے لوری گیٹ تو تنی ہوئی دبائی گیٹ تو ضرور ہو گئی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے لئے اگر آپ یہاں ہوتے تاڑلی میں گرم گرم کلچے کیمے والے نان لال بوٹی تھوڑا جا حلوہ تھوڑا جا حریصہ تھوڑا جی مٹھائی تھوڑا جی گرم جو لے بھی سارا کچھ انتظام کرتے لیکن اب آپ واہ ویڈیو لنک بیٹھے ہیں تو ویلکم ٹو سوپر آور جی بچ صاحب بلکل آپ کے ہوتے ہوئے کسی دانشوری کی امید نہیں ہے مجھے خوراک کی ہی امید ہے بٹ تو سنیت تمہاں سمندروں پار بھی پہ گئی ہیں دبائیو شرپ ہندہ آئی آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لئے سوپر فلائنگ کے ساتھ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے ہیں اور میری طرف سے بھی آپ فلائنگ کس قبول کیجئے آہ تھینکیو بس اے دیکھ میرا قلید ہے اساں ویچ کوئی نہ آئے ویسے آپ پاس دکھالے بٹ جی سوہیل پاپا دبائی تسی لہور کے لمی کس ہو رہی ہے اے بس کس ان پتا نہ لگے اس گل سوہیل بھائی بانوے میں آپ کا ڈراما بابا ڈانگ ہٹ ہوا وہیں سے آپ کو بولی ووڈ سے آفریں آنا شروع ہوگی لیکن آپ نے کہا absolutely not اب تیس سال بعد آپ نے بولی ووڈ میں انٹری مار ہی دی اے دل جیت دوسان دے پیدا ہوندہ انتظار ہو رہی ہے سی نہیں بات صاحب اصل میں چونکہ یہاں پہ بھی الحمدللہ کام اس طرح کیا ہے کہ فرصت ملی ہی نہیں تیٹر ٹیلیوین فلم اور تیٹر کے اوپر پھر میں نے لکھا بھی ڈائریکشن بھی کی اور پھر پوڈکشن اپنی کرتا رہا ہوں کافی عرصہ اور الحمدللہ وہ جس محنت کے ساتھ کرتے تھے یا جو ڈیڈیکیشن یا کومیٹمنٹ تھی میری تیٹر کے ساتھ وہ اس کے بعد میرا خیال ہے فرصت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اب بھی اب بھی چکے فور ڈیز ای نویک میں یہاں پہ اپنا شو کرتا ہوں پاکستان میں تو اس کے بعد جو تین دن رہتے ہیں اس میں کام کوئی اور اس طرح کا کرنا بڑا پروجیکٹ میرے لئے مشکل ہوتا ہے مگر یہ دلجید دوسان جی نے جس طرح رابطہ کیا اور جس محبت کا اظہار کیا اور میرے چاروں دروازے بند کر دیئے کہ بھئی نکل نہیں سکتے کہیں سے تو سکرپ بھی اچھا تھا سچی بات جو ہے اہم کردار تھا تو میں نے ان کی محبت کو دیکھتے ہو اور ان کے وہ خود بھی میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی بڑا کمیٹمنٹ والے آرٹسٹ ہیں دلجید دوسان جو ہیں ان کا کام دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کام کرنے کا شوق ہے اچھا اور ہم بھی چکے کام کا شوق ہی رکھتے ہیں تو اس لیے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر کرلی فلم کیا بات کیا بات اندازہ ہوگا نا کہ میں نے کنی محبت کر دی دو بار ہی انہوں نے میرا نالے آئے انہوں نے کہا میں نصرت ہی نہیں ملی نصرت نہیں فرصت ہے اپنے کام صاف کرو سرگن مہتہ آپ کی طرح جیک آف آل ٹریڈز ہے یہاں تک کہ فلم فی ریوارڈ بھی انہوں نے اپنے کھاتے ڈال دیا وہاں کے ایس آر کے پنجابی سنما کے دل جیت دوسان ہیں ان دونے کے ساتھ کلیبریشن اور کیمسٹری سپیشلی کیسی رہی آپ کی بہت اچھا بڑا پیارا لگا ان کے ساتھ کام کر کے جو خوبصورت چیزیں ان کی نظر آئیں وہ یہ تھی کہ ہیرو آیا ہے تو سیٹ پہ کوئی حل چل نہیں مچی سیٹ کے لوگوں نے بغدر نہیں شروع کر دی بلکہ خود وہ سارے سینئرز کو اور جونئرز کو بھی خود مل رہے ہیں اور پیار لے رہے ہیں اور کسی کو میں نے یہ محسوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہیرو آ گیا ہے اور اس کے عدب میں کھڑے نہ ہوئے تو کام خراب ہو جائے گا ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا ہیروین بھی کوئی بارات لے کے نہیں آئی اکیلی سیٹ پہ آئی ہیں اور آ کے انہوں نے بھی بڑے موددبانہ طریقے سے سب کو اسلام کیا ہے اور کیوالسی بس وہ بیٹھ گئی ہیں اور اپنے کام کی طرف دھیان دے دیا ہے اور شروع کر لیا ہے یہ کچھ میرے لئے ڈیفرنٹ چیزیں تھی چونکہ ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں یہاں اپنی فلم انڈسٹری کے اندر ایسی نہیں ہوتا اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کام سب سے زیادہ اہم ہے پروٹوکول سے آرٹسٹ آرٹسٹ نہیں بنتا آرٹسٹ اپنے فن سے آرٹسٹ کہلواتا ہے کیا بات کیا بات دیکھا آرٹسٹ اپنے فن سے منتا ہے پروٹوکول سے نہیں باقی ٹھیک ہے کہ ہرون نے اگر آنہ سیٹ نے اپر تکھلی آئے یا زیادہ تو زیادہ اپنی امین انڈال لے آئے بس ویسی تو یہ سوال امیر جیت سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں بمبائی شہر جو ہے وہ بابوں کا کیپٹل مانا جاتا ہے امیتہ بچن بھومن ایرانی پریش راول اور انوپم کھیر جیسے بابے موجود ہیں ان سب کو سائٹ پہ کر کے سب سے پہلی پریفرنس بابا سحیل کو دی گئی اے کیوں یہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں میں تو ویسا کام کرنے کا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اپنے حوالے سے وہ بہت بڑے آرڈسٹ ہیں وہ ایک بہت بڑے سرکٹ میں کام کر رہے ہیں اور بہت وسیع پیمانے پر ان کی لائیکنگ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پنجابی مووی تھی اور ہے اور اس کے سکرپٹ کے حوالے سے ڈائریکٹر کی اپنی سوچ ہے انہوں نے یا جو پروڈیوسر ہیں دلجید دوسان جی اور دلجید تھنڈ صاحب ان کی اپنی ایک محبت کہلیں ان کی سوچ کہلیں کہ انہوں نے مجھے پسند کر لیا چن لیا وہ کیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہ لے دیا تو بس وہ ان کی محبت ہے جی میں اس بارے میں میرے تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا جو نام آپ لے رہے ہیں وہ بہت پڑے لوگ ہیں شاید یہ ان کے کیلبر سے چھوٹا کریکٹر تھا اس لیے مجھے کیا گیا ہے باتا کیسے نہ میرا سیلہ بڑھنا آئی سے لو میرا سیلہ لو جی اس کلی نے مل مار لیے سوہیل صاحب دے اوپر اسا نامی سیلہ ہے آنسلی سوہیل بھائی آپ بہت ہی زیادہ موڈسٹ ہو رہے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں وہاں کے میگا سٹار دلیر مہندی صاحب نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہاں سوہیل احمد کو ہم پلیس کرتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں دھرمندر اور امیتہ بچن کو پلیس کرتے ہیں کیا بات ہے سوہیل بھائی ایسے تو یہاں بھی بہت بڑے بڑے نامر بابے پروڈیوس ہوئے ہیں محمد قوی صاحب فردوس جمال صاحب اور آپ کے استاد فخری احمد صاحب جو کہ کم عمر میں ہی بابوں کے رول کرنے شروع ہو گئے تھے اور بابای ڈانگ سے لے کر بابے پنگڑا پاندے تک آپ بھی بابوں کے کئی کیریکٹرز کر چکے ہیں تو اس رول کے لیے آپ نے کس بابے کو سیلیلائٹ پر پروڈیٹ کیا جی یہ واقعی آپ نے جو نام لیے ہیں میں سچی بات ہے میں آپ کے نالج پر قربان جاؤں اب ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے میں جب آیا تھا تو فردوس جمال صاحب کو اس وقت ننی منی عمر میں جوانی میں پرائیڈ آف پرفارمنس ملا پریزیڈنٹ زیاء الحق صاحب کی طرف سے تو معلوم ہوا کہ بھئی ان کو ایک بزرگ کا رول کرنے پہ یہی نام ملا ہے یہ ایوارڈ ملا ہے تو میں نے جب ان کو دیکھا فردوس جمال صاحب کو تو وہ بلکل جنگ آدمی تو میں نے وہ ڈراما بھی پھر دیکھا میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس کردار میں ڈالا ہے یہ کیا کمال خیر وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں فردوس جمال صاحب اور محمد قوی خان صاحب قوی خان صاحب نے بھی اپنی جوانی میں ہی فلم سٹار محمد علی صاحب کا والد کا رول کر دیا تو یہ لوگ تو لیونگ لیجنڈ ہیں میں تو ان کا فالور ہوں ان سے سیکھنے والا ہوں فخری احمد صاحب کا جو آپ نے میرے استاد محترم کا نام لیا وہ بھی ایسا بھی کوئی بابا یا بزرگ کا رول میں نے کم دیکھا ہے لا زوال میں مجھے نانا کا کردار یاد ہے ان کا میں بھی کھویا کھاؤں گا بابا بابا تو انہی کو دیکھ دیکھ کے شوق پڑا گیا مختلف کردار کرنے چاہیے خاص طور پر جو جن کے میرے جو آئیڈیل ہیں جن کو دیکھ کے میں یہ اس فیلڈ میں آیا تھا عجمل خان صاحب ہیر رانجہ کے جو قیدو تو ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ فخری احمد صاحب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا وہ میں ان کی شاگردی میں آ گیا وہ بھی عجمل خان صاحب کی طرح منفرد اور ڈیفرنٹ رول کرنے والے شخص تھے بے شکل تو ان کی زیرے نگرانی کام کرتے رہے ہیں تو بس کوئی دال دلیا کر رہے ہیں یہ جو بابا ہے یہ انہی بابوں میں سے کوئی بابا ہے بابے پنگڑا پان دے دیں اے انہی بابا دی بوٹی ہے گی ہے نہیں انہی وہ بابا کتھ ہے جڑا بابا پنگڑا پو آدم دائی یہ عام کوئی بابا نہیں ہے اے ویکھ لے نا سوہل صاحب کتھ رہے وہ بابا نہ نکل آئے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رہے بابا سوہل بھائی ہمارے یہاں اور بھی بابے مشہور ہیں کچھ مفرور ہیں اور کچھ ستر سال کے ہو کے ینگ جینریشن کے لیڈر بھی ہیں تو یہ بابا ان سے ڈیفرنٹ ہے جی 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 اب تو اپنے آپ کو بابا ماننا جو ہے یہ بھی بحث ہمجھتا ہوں کہ دل گردے کا گاب ہے جی یہ جو بابا ہے یہ انوسینٹ بابا ہے یہ پلینر بابا نہیں ہے اس کے حوالے سے دوسرے لوگ پلینگ کرتے ہیں یہ بیچارہ اس پلیننگ میں استعمال ہوگی ہے سوہیل صاحب پانی پت سے لے کے راج پوتانہ تک تاریخ گواہ ہے آج تک ہم نے اپنے اتھیار نہیں ڈالے لیکن با خدا آپ کی بے مثل اداکاری کو دیکھ کر نصیر الدین ہمائیوں بن زہیر الدین بابر کے فرزند دیرجمند جلال الدین محمد اکبر اپنا سرنڈر کرتے ہیں اور آپ کو خیراج تصیم پیش کرتے ہیں عزیزی تیری ایکٹنگ شہانہ عزیزی تیری ایکٹنگ شہانہ واللہ اکبر ہوا دیوانا واللہ اکبر ہوا دیوانا فلموں میں تیرا یوں چھا جانا فلموں میں تیرا یوں چھا جانا واللہ اکبر ہوا دیوانا واللہ اکبر ہوا دیوانا وہ دن وہ فیشہ وہ ٹوپی ڈراما ہے شاہکار ایک وہ تیرا سنم خانہ فیلم ڈرامے میں جب تو بھی آئے تو ہر کوئی فیملی کو تیٹر لے آئے تیرا مطرف ہے زمانہ تیرا مطرف ہے زمانہ واللہ اکبر ہوا دیوانا واللہ اکبر ہوا دیوانا عزیزی تیری ایکٹنگ چانہ واللہ اکبر ہوا دیوانا واللہ اکبر ہوا دیوانا واللہ اکبر ہوا دیوانا بہت شکریہ بہت شکریہ چاچا اکبر بڑی مہربانی بہت شکریہ اور اکبر کی آواز سنکے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں کے درباروں میں اچار بھی ہوتا تھا کیونکہ یقین اندھی یہ اچار کھا کے ٹھنڈا پانی پیا جو اکبر مہشارے گلے سمیت تخت پر بیٹھ گئے کتنے اچھے بچار ہیں اچار کے لئے سوہیل احمد با خدا ہمارا گلہ اور ہماری بدر آواز کھٹا پینے سے خراب نہیں ہوئی مہرانی یوزہ بھائی کی والدہ اور ہماری ساس ہمارے لئے تعویز گھنڈا کرتی رہی ہے یعنی اکبر بادشاہ بھی ساس کا نسا ہوا ہے ہماری ساس بہت جادو کرنی اور بڑی کرنی والی تھی وہ تو مگریہ سلطرت کی ایکانومی بھی تاویز گھنڈے سے چلا رہی تھی بہت شکریہ جی شہری صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا بیسے سوہیل جانی فلم کرنی سی تھی جوانی جی کرنی سی آپ ہیرو ہوتے میں ہیرون ہوتی آپ نے بھی میرے بڑا ہونے کا اور دل جیت کے جوان ہونے کا انتظار کیا اب تو مجھے جوان دکھانا کسی میک اپ آرٹسٹ کے بس کی بات ہی نہیں اب تو مجھے صرف جوان ڈیپ ویب پہ دکھایا جا سکتا ہے ڈیپ ویب پہ بھی نا ایسے اب کاریگر نہیں ہے جو تمہیں ہرون دکھا سکے ایسے کاریگر ہون صرف چنیوٹی نے آؤ میرے نال ذرا رنگ ساز کرو تو اڑا مو بنوا دیا سوہیل بھائی فلم کے اندر ایک سین ہے جس میں آپ اور دلجیت صاحب بیٹھ کے کچھ ممنوع مشروبات پی رہے ہیں اصل لائف میں تو آپ اس سڑک سے بھی نہیں گزرے جہاں یہ کام پرمٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر شرابی کے ایکٹنگ کہنے کے لیے جانی آپ نے دلیپ صاحب یا میتہ بچن صاحب یا محمد علی صاحب یا پھر پریس کلپ جا کے اپنے آپ نے پرپیر کیتا ہے دیکھیں یہ جو ایکٹنگ ہے یہ بلکل جو ہے تجربہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے مگر اس میں مشاہدہ بھی زیادہ مشاہدہ چونکہ ہر چیز تجربے میں سے تو نہیں گزرتی نا اس لیے ابزرویشن جو ہے وہ کام آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے جتنی عمر اس فیلڈ میں ہو گئی ہے وہ لوگوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا نجی زندگی میں بھی اور سکرین پہ بھی تو اسی میں سے تھوڑا بہت ریڑک کے نکال لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کہانی کے اندر خوبصورت سیچویشنز پیدا کی جائیں اور ان کے ذریعے ہسانے کی کوشش کی جائیں وہ مضبوط کامیڈی ہوتی ہے یہ جھکتیں جو ہیں یا فکر بازی یا فکرہ چست کرنا یہ سچی بات ہے مجھے اس پہ کوئی اتنا ملکہ آصل نہیں ہے میں تو کردار کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا بھی چنگا مندہ تو اس میں میری کوئی انپوٹ نہیں ہے جی ڈائلاؤگز کے حوالے سے اس فلم کے اندر سچی بات ہے کہ یہ امرجید سنگھ جو اس کے پرڈوسر ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے جس جس طرح گائیڈ کیا میں نے اتنا ہی کیا جی تو اڈیسٹ آڈم تو انہوں نے بڑا فیدہ چکے ہے تسی جلی فلم کر کے آئے ہو تسی ایتھے بھی فلمہ کر دی ہو ایتھوں نے ہیروہ پی پیسہ لاکے اپنے ہم نے زیادہ آگے رکھ دے نہیں گلت گل نکل گی موچھے میرا مطلب ہے کہ اپنا تسی کس طرح بیخ دے ساریاں چیزانوں جی میں اس حوالے سے ضرور یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جب تک سات آٹھ ہیرو اور ہیروین سٹار نہیں بنے گی اس وقت تک فلم انڈسٹری نہیں چلے گی فلم انڈسٹری کو پیسہ نہیں چلاتا فلم انڈسٹری کو آرٹس چلاتے ہیں پیسہ سیکنڈ چیز ہے اس لیے میں گزارش یہ کروں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو کس طرح لوگ لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو فیملی فلم بن رہی ہے فیملی کے دیکھنے والے نہیں فیملی کو پالنے والی فلم بن رہی ہے اس وقت اپنی اپنی فیملی کے لیے سارے فلم بنا رہے ہیں فلم انڈسٹری کے لیے کوئی فلم نہیں بنا رہا اور نہ ہی کوئی فلم کی ترقی و تروید چاہتا ہے اگر اس طرح کا کوئی سوچتا ہے تو پھر اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہیرو پاکستان میں فلم نہیں چلا سکتا اگر آپ کے پاس اچھا مستری ہے تو آپ ایک گھر بنا کے تو شہر آباد نہیں کر سکتے آپ کو اس اچھے مستری کے ترو بہت سے گھر بنانے پڑیں گے بہت سے آپ کو محلے بنانے پڑیں گے پھر آپ کو یہ شہر نظر آئے گا تو فلم انڈسٹری کو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں ایک فلم سال میں دے دوں گا اور اس میں میں خود ہیرو آ جاؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اچھا ریزلٹ ٹنک لے گا صرف یہی نہیں ویسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے رنگیلا صاحب خود اپنے آپ کو ہیرو اپنی فلم میں کاس کرتے رہے ہیں اور اپنے اوپر ہی فلم بناتے رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلم انڈسٹری کوئی ایک بندہ نہیں چلا سکتا دو ہیرو نہیں چلا سکتے اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا اپنا ہیرو اور اپنی اپنی ہیروین پالتے پھریں آپ کو فلم انڈسٹری پال نہیں پڑے گی ہاں آپ فلم اپنی ہٹ کروا کے اپنی ہیروین یا اپنے ہیرو کو ہٹ کروا سکتے ہیں تو اس سے کوئی فلم انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا I am sorry میں صد کے جاوہ صد کے جاوہ اگر میں دبائی ہوں دینا میں بکرا وار کے باشا نو دے دینا سکتا خوادی روزاد کا ایمت جائے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوبر آور سوہیل احمد صاحب اگر آپ ہمارے دور میں ہوتے تو ہم شیخوں کو آپ کا گھنڈہ بن چگید بنواتے اور پھر وہ ایک کمزوگر باچھا بننے کی بدا ہے ایک کامیاب ایکٹر بنتا اور وہ گلی گلی نگر نگر یہ نہ کہتا پھرتا کہ ہمارے خلاف رجیم چینج سادھ شوی یارہ تا ڈاک پر تے بڑا سیاسی یہ سوہیل صاحب یہ جو آپ نے ہماری پلیٹیکل گرومنگ کی تاریس کی ہے اس کی وجہ ہم رات کو نرگس اور نورہ فاتح کے سٹیپ نہیں بلکہ نجم سیٹی کا شو دیکھتے ہیں یہ اپنا اکبر جو ہے یہ تو عامریت پسند تھا اس کو جمہوریت کا اتنا علم کہاں سے ہو گیا یہ اللہ کرے اللہ کرے ہمارے یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم بنے یا کوئی ایسے حکمران آئیں جو بیچارے الزامات سے ہٹ کے کچھ اپنے گریبان میں جھانکیں اور کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں سوہل بھائی نواز شریف صاحب آپ کے بہت بڑے فین ہیں آپ بھی ابھی حال ہی میں لنڈن سے ہو کے آئے ہیں تو آپ نے کیا ان کو فلم کی انویٹیشن وہاں دی یا پاکستان میں آکے وہ فلم دیکھیں گے جی بڑے میاں صاحب بلکل محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے مجھ پہ ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ صرف یہ ایک بندہ پیار کرتا ہے مجھ سے الحمدللہ سارے ہی محبت کرتے ہیں اور سب کے ساتھ میں مل چکا ہوں محبتیں سمیٹ چکا ہوں سب کی اپنا جو خوبصورتی اور جو محنت ہے اسے میں سراحتا ہوں میں بالکل کیڑے نکالنے والا بندہ نہیں ہوں میں سب کو برا 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 نہیں کہہ سکتا میرا اپنا ایمان ہے میری اپنی عادت ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے سارے بڑے اچھے ہیں اچھا کہیں گے تو اچھا ہوگا برا کہتے جائیں گے تو پھر برا ہی ہوگا پھر اچھے کی امید نہیں ہو سکتی میاں صاحب شاید لندن میں دیکھ لیں فلم ورنہ یہاں آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ چلتی رہ گی ابھی بلکل ٹھیک آخرین ہے باٹ جی سوہل پاپا کہ سارے این 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 ال پیار کر دینے باقی رہ گئی گل فلم دی فلم بھی چل دی رہ سی تے وڑے میاں نل دوستی بھی چل دی رہ سی میں تکینی ایک کپتان بھی میاں بھی سارے رل کے جا کے فلم دیکھن اچھا سوہل بھائی فلم کی کامیابی کے لیے سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیچ پہ لے کے آ رہے ہیں یا آپ بھی لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں دیکھیں جی کامیابی ہوتی تب بھے جب ایک پیچ پہ ہو جب تک آپ ہی کٹھے نہیں ہیں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی سب سے پہلے اتفاق پاہ میں اتفاق فاؤنڈری ہوئے ہیں اتفاق میں برکت ہے سار وہ تو کوئی گھر ہو کوئی ملک ہو کوئی محکمہ ہو بہت سارے محکمیں مل کے ایک ملک چلا رہے ہوں جب تک آپ سارے ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے اپنی اپنی جو ہانکیں گے تو پھر تو کام ہو رہی سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھڑ کو دو بیل کھینچ رہے ہوں ایک کہہ کہ میں نے دائیں جانا ہے دوسرا کہ ایک بائیں جانا ہے تو سفر ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا وہ ایک ہی طرف جانا پڑتا ہے ایک پیچ پہ ہونا پڑتا ہے سر آپ دل جی دوسانج کی ہسپیٹالیٹی انجوائی کر کے آ رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کب دل جی دوسانج اور سرگن مہتا کو انوائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ سارے آنا چاہتے ہیں جی یہاں لاہور تو جو وہ ہے نا جی جنہیں لاہور نہیں ویکھے اور جمعہ نہیں وہ سب کو یہ معابرہ یاد ہے سب کو ہی یاد ہے سوہیل احمد سٹیج ٹی وی اور فلم آپ پھر میدان میں فاتے ہیں اور بہادروں کو انعام دینا ہمارا بتی رہے مانگو اکبر سے کیا مانگتے ہو اکبر بادشاہ سرسرے دکان کھولو ایلہ تو ہی دا ہیارا مجھے دکان تے جانتے ہی ہونا یہ اچھی گال نہیں ہے سورج صبح صبح نکل آتا ہے اسے استعمال کریں اکبر بادشاہ تاڑی تے دودھ نہیں دی دکانیں تانتے صبح صبح اٹھنا چاہیے سہیل بھائی کتنی بار میں نے آپ کی بھابی جودہ بھائی کو کہا ہے کہ ہماری شاہی محلم میں میرا مطلب شاہی محل میں جلے بھی جلایا کرو رات بر کھٹ مل اور مچھر کاتے رہے اکبر بادشاہ جودہ بھائی نے کئی باری مچھرہ آستے جلے بھی لائیے تو رات ری اٹھ کے جلے بھی کھایا اور اکبر بادشاہ ایسا ببر شیرے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا مٹھی ہے کہ کوڑی ہے لیکن انہوں پس کھانی ہے سہیل بھائی وہ جلے بھی کھا کر تو ہم ساری ساری رات جودہ بھائی کے اردگر چکر لگاتے ہیں جلے بھی بھائی اہاں جلے بھی بھائی اہو جلے بھی بھائی جلے بھی بھائی بائی دووے یاد ہے لو جی قسم چکالو میں نے اکی سے پاس بادشاہ لگتا ہے نہیں میں لگتا ٹھول بجانے ڈالا تھے پاگل ہو گیا با خدا آپ نے جو پریشن تھیٹر والے سین میں دل جی دوسان کے ساتھ پرفارمس کی ہے کمال کی اس کے ائی وز ہم لال کلاب کے نام تو کر دیں لیکن کم بخت مودی نے ہمیں وارس ایپ سے بلاو کر دیا ہے تمہیں تمہیں دے مودی سیدھی حرکت کرنے تو باز میں نہ آنے اوہ آپ کی یہ جو داد ہے یہی ایک شاہی کلے کی ریجسٹری کی طرح ہے میرے لیے بہت شکریہ آپ کا آپ جیتے رہیں آپ بہت پیارے لگتے ہیں مجھے میں خود آپ کا فین ہوں اکبر بادشاہ سویل بھائی تینکیو ویری مچ آپ نے وقت نکالا اور سوپر آور میں آئے آپ کی فلم کے لیے ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ باکس آفیس ریکورڈ توڑی گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اتنے پیارے شو میں مجھے انوائٹ کیا ہے آپ کی بڑی مربانی میری طرف سے تاہر سرو اور میر صاحب کو بھی شکریہ کہیے گا بہت شکریہ باٹ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے خالی بطی لاؤند ہے سویل پاپا تسا کی پتہ ہے کہ میں ایک باؤنگ وڈے پروجیکٹ تے کام کر رہے ہیں لیکن میں تسا نیواجہ تو فلم بند کری چھوڑی ہے تے رولا پلا کے پایا ہے بجڈ کاٹے میں تسا کی لیک کے ہونے ایک نوی فلم بڑھا ساں تے نا پلا کے رقصہ بابے دل دے چکے سنب گرم جہر آن جی اگر تم چاہتے ہو نا کہ دل والے دلان نیا لے جائیں گے ایک ہزار ہفتے کا ریکارڈ ٹوٹے آن جی تو تم نا ٹوم کروز سویل ایمہ صاحب اور مجھے ہر ہوئے لے کے نا تو تم وہ فلم بناو کیڑی میرے بابوں میں جوائے گرم جہر میں تمہیں سینئر نے ایک مشورہ دیتی ہو جی جی تو اردو بزار جا اچھا جی وہ تو کتاب لے جوش میں لیا آبادی دی اچھا وہ تو محفوظ کر کے ایک فلم بنا کیڑی بابوں کی برات اپنا چنگ چیہ لے دے سگٹ پینے لیے کل پتہ کیا ہے میں تسا نے اے پٹھے سیدھے مشورہ تو تانگ آ کے ایس پروجیکٹ کی کرساں کلوز مشن ابروت نوی فلم بڑا ساں تے پلا نا کے رکساں کیے غضب کیا تیرے بابے پہ اعتبار کیا ہائی اور مہت پاپے گلزارے کی اس گانے دی سائی بھی دے ہی چھوڑی یہ اچھا گانہ پلا کے ہے کیا میرا ایک بابا آئی سی یو میں پڑا ہے ہائی میرا ایک بابا آئی سی یو میں پڑا ہے ایک سو سولہ ٹیسٹ رپورٹیں اور ایک یورن والا بیگ اور اکسیجن والا سلنڈر وہ ماسک لوٹا دو میرا وہ بابا پہنچا دو میرا وہ بابا پہنچا دو اکسیجن کا سلنڈر بجوا دو یا مقدر کا سلنڈر بجوا دو بابے کس مو سے جاؤ گے گرم جوہر شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے گلزار کو سائی تو دے دی ہے اب لگے ہاتھ وہ بھی لکھوا لو کہے اس موڑ سے جاتی ہیں کچھ سس قدم مائیا کچھ تیز قدم بابے شاک بلزار صاحب کی شائری کو روڑ رہے ہو تم لوگ یہ شیر کچھ یوں ہیں اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سس قدم رستے کچھ تیز قدم راہیں واہ واہ وہ مرے گرم جوہر اس فلم میں نا میرا ایک ایٹم سونگ ڈال لو تم اچھا دیکھنا سیننے کے بار ایسے ہی راشکٹھا ہون ہے جیسے کپتان کی گرفتاری سون کے نا بنی گالا کے بار ایسے کٹھا ہوتا ہے صادی روزارت کئی مت جائے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب ہی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اچھا چاہا ہے ویا کے فنکشن دیکھیں اوہ صادی روزارت ویلکم بیک فر بریک اوہ اوہ لینجی سوہل صاحب فلم رائٹس لینے آگے میکسی کو سے پارٹی پہنچ گئی ہے مرے تیر کو ویکھن جو گے پیسے نی تو پوری فلم دے رائٹس مانگڑنے ہیں نو ریسے بکھا ہے بسیڈک ہے مینو می دے کے سیلس آف دی فلم جڑیے ٹائٹننگ دا بھی ریکارڈ توڑ دے گی آہا آن جی آن جی ریکارڈ بھی توڑ دے سی تے توڑا مو ہی توڑ دے سی سن آف گارڈ فادر مسٹر ال کمینو مجھے بتائیں کہ آپ بابے پاندے پنگڑا کے رائٹس کیوں لینا چاہ رہے ہیں نو ریسے نیا ریسپیکٹ یہ ریسے دکھیں میں انہیں دے خدمت کرنا چاہنا ہے میں انہیں دے مارچ کرنا چاہنا ہے انہیں دے پتے پاکے نا وہ کوڑ کے تو انہیں دے روانا چاہنا ہے تے نا جمعے دے جمعے انہیں دے ناکھل میں کٹیا کر رہا ہے ناکھل کٹ دے پہ ہو کے پلاس نال پڑ دے پہ ہو اسولے چیستہ پہلے ناسی گارڈ فادر کن میں لیا او تو پہا پاکستان آجائے سن آف گارڈ فادر یہاں کئی بابے اپنی اولاد سے دکھی ہیں ہنو رے پسیڈی کھین پیپل بے پیٹھل بابے نہیں مینو چاہی دے مینو چاہی دے نہیں ہائی رے پیٹھ بابے اوہ ایبریٹ سن آف گارڈ فادر ایل کمینو صاحب آپ کے ساتھ آپ کا گھر جوائی آیا ہے اوہ نائی میری کھانگری دوائی ہے میں ہوں وائرل کپور المروف اللہ رکھا پانی پوری خادر اوزاد اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں لنک پہ ہیں ہمارے ساتھ all the way from دبائی دلجید دسانج سرگن میتا and the director of the film عمرجید سنگ واہ دلجید صاحب سسریہ کال احمد علی بڑھتے سوپر آور والنوں تانو خوشام دیت خوشام دیت پا جید اسے اپنے کریر دے اندر گولڈن جوبلی بنا بیٹھے ہو فلم بابے پوندے پنگڑا تارڈی فیفٹی فرسٹ فلم میں کی ہے اے دسو اے فلم فیفٹی کرے گی یا سندہ سنچری بابے پنگڑا پوندے کی کاسٹ میں دا گریٹ سوہیل احمد صاحب بھی ہیں جو پاکستانی لائم لائٹ کے تو بابا ہیں ہی لیکن انڈیا میں بھی انہیں اپنے کام کا بابا مانا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرنس کیسا تھا صاحب بالکل آپ نے صحیح کامی کہا باب سوہیل سر کے جو فین ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں آپ لوگ بھی فین ہیں ہم لوگ بھی فین ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا ایک بلاسنگ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئی دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے آپ بہت سیکھتے ہو لیکن اگر آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع میں لی اس لائک بلاسنگ اور وہ ہمارے بڑے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ کہنے کے لیے نہیں سچ میں وہ ہمارے فیورٹ آرٹس ہیں اگر وہ یہ پروجیکٹ کو ہاں نہیں کرتے تو یہ پروجیکٹ بن نہیں سکتا تھا تو یہ پروجیکٹ بھی انہی کے ادھگرد ہے اور یہ کا نام بھی فرم کا جو ہے وہ باہت پاگڑا پونے نے سو ہم سب ان کے بہت فین ہیں اور بہت بہت شکریہ سب کا ہماری طرف سے سوہیل سرکہ کہ انہوں نے اس فرم کے لیے ہاں کی آہا دیکھو ہے اندھی مراد اندھگی اگر وہ ایکٹر ہے کہ انہوں نے اپنے سوہیل صاحب نو آہا مانے کیوں نا سوہیل صاحب اس قابل بھی تھی آئی لے نا بہت شکریہ آہ تسی تکو اگر اینہ لوکانج تھوڑی جی آج ہی ہے وہ بزنس بھی تھی یہی کر رہے ہیں نا لاہور کے بارے میں مشہور ہے کہ جنہیں لاہور نہیں تکیہ اور جمعہ نہیں دلجیت صاحب لاہور آہو تھاڑے تاڑا ہوئی اسی بردے منائیے تاڑا ہوئی جنم دینے تھے کریے بلکل لاہور آنا ہے تے کھانے کھانا آنا ہے سر تے ہانڈی جی کچھ بچا کے رکھنا ہے میں سوڑے ہاں بات سارا ہی کھا جن دے بیلکل جی بات کو نہ لی چاٹ پانڈا خالی تو مچھا بات آہا ہانڈی بات تے او ہانڈی بھی کھا جن دے جڑی چونگ جی پھوٹ جان دی ہے تو ٹینشن نال اے موٹی آرے جت نو نال لے کے جائے گا تے چائنیس کو آئے گا پراہٹ سوہیل احمد صاحب کے ساتھ آپ نے کام کر کے پاکستان میں اپنا ڈیبیو کیا ہے مجھے بتائیں پاکستان کے اور کونسے ادھاکار ہیں جن کے ساتھ آپ ٹیسٹ سیریز کھلنا چاہیں گے میں ڈبنگ کر رہا تھا ہوسلا رکھی انگلینڈ میں تو افتقاہ کھاکر صاحب وہ بھی اپنی ڈبنگ کر رہے تھے پرکی تو میں نے ان کو کہا کہ ہم سوہیل صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے بڑے فین ہیں کہ وہ کیسے رابطہ قائم ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سچ میں وہ بہت مشروف رہتے ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں یا بیک میں چار بار اپنا پروگرام آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید ہو نہیں پائے گا تو میرا بھی اسے من ٹوٹ گیا تھا کہ منت حکام کرنے کا لیکن تب تک میرے پاس بابی پنگڑا پاؤں دی سکرپٹ نہیں آئی تھی اس سے پہلے میرا منت حکام کرنے کا لیکن جب یہ سکرپٹ میرے پاس آئی اور پھر مجھے لگا کہ نہیں اگر یہ بات دماغ میں آئی ہے اور یہ سکرپٹ میرے پاس آئی ہے تو یہ کچھ کنیکشن ہونے والا ہے آپ کو پتہ جال جاتا ہے تھوڑا پہلے تو مجھے پتہ جل گیا تھے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوا تھینکیو سوہل صدقہ کے انہوں نے ہاں کیا اس پوچیٹ کے لیے بیسے باٹی جی افتخواہ ٹھاکڑوں سارے انہیں مسروف یہ دا پتا ہوں دا سب دے بارج کہتے ہیں بڑے مسروف نہیں کر سکتے میں اتھینیا میں نے کار لاؤ آبا جی نسرت سے دا سداخ کہ تھاکر آگدہ سے کہ سوہل پا پا فلم نہ کرے تو فلم جو میں ہی بابا بڑھن جو لاؤ مرے انہوں نے صحیح بابا چاہی دا اسی ٹی ویڑا بابا نہیں چاہی دا ریتھے نا کنی بری گالے تھاکر انہوں نے کہنتا ہوئے کہ سوہل ہے میں سوڑی ہی امی ہے انہوں نے دل جی تنہوں نمبر تھاکر نہیں سو دیتا اے افتخواہ ٹھاکر غدار ہی لگے دنجید پا جی ایڈی تاڑی سوریلی آواز ہے ایڈی آواز جی تاڑی مٹھاس حقیقت ہے کیوں ہی ہو سکتا ہے کہ تسی سوپر اوبر چاہیو تو میں تاڑی نو ریکویسٹ نہ کرا کہ ساڑی لی کچھ میٹھا جا گانا گا دیو ایڈی مٹھے ہستائی پیش کرو کہ پاکستان تے انڈیا سارے اندھے دلائنچ مٹھاس پیدا ہو جائے آہ اور دل تا دل ہار گیا نی ہار گیا نی رٹی آج تے یار کڑی دی چننی کاری لنگے والی پیتی بچے اکھ مار گیا نی ہے بہت بہتہ بہت بہتہ تھانکیو باجی سرکن جی آپ پنجابی انڈسٹری کی کوین ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کی پرفارمنس دیکھی انگریج میں کیا بات ہے کیا بات ہے فلم باپے پنگڑا پاندے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹیشنز آرٹیسٹ ہے گیا سی مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری ہر فلم بہت اچھا کرے لوگ اسے بہت بیار کرے پر اس بار ہماری فلم کو چار چاند لگائیں سوہیل سر نے اور میرے بہت سارے سپنے اس فلم میں پورے ہوئے ہیں میں نے سپنا دیکھا تھا کہ میں دل جی جی کے ساتھ کام کروں وہ پورا ہوا اور میں نے شاید ہم نے صرف اتنا ہی سپنا دیکھا تھا کہ ہم سوہیل جی کے ساتھ فوٹو کھتا ہے ہم ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری فلم کرائے ہیں تو اتنا بڑا سپنا تو میں نے سوچا بھی نہیں دا کی پورا ہوگا تو میں بہت بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آڈینس اس فلم کو کتنا پیار کرے گی بہت ہی لائٹ ہارٹیڈ فلم ہے بہت ہی پیارا میسیج ہے فلم ہے اور کمپلیٹ فیملی انٹرٹینر ہے آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے مزرکوں کو لے کر جائیں گے تو سب ہی فلم بہت انجوئے کریں گے سرکن جی آپ کی اور دلجید پہا جی کی جوڑی ہٹ ہے دونوں ملکوں میں بڑی اپریشیئٹ ہوتی ہے فر اچینج آپ میرے ساتھ فلم کرنا چاہیں گی اس فیر کے اندر فواد خان کی بھی اپشن موجود ہے علی زفر کی بھی اپشن موجود ہے ہائے اب سوہیل سر نے بڑی ساری انٹرویوز میں بتایا کہ ان کو کیسا لگا جب ان کو پہلی باری سن آئی دیا کہ دلجید دوسانچ کے ساتھ فلم کرے گی تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کو تھنڈے نلکے کے نیچے لگ دیا اور ان کو موک کیا ہے اپنے فواد خان گا تو مجھے ایسا لگا میں ایک چلی بہت پاکستانی ڈرامے پاکستانی فلمیں دیکھتی ہوں اور میں نے سوہیل سر کو بھی یہ بات بتایا کہ شاید جتنے انہوں نے نہیں دیکھے ان سے ساتھا میں نے دیکھتی ہے میں ایک بڑی فان ہو آپ لوگوں کے سنما کی تو میری خوشنسی بھی ہوگی جی ہی بڑی فیٹی ، ہی سو مچ اور ہین کی اتنا سارا پیار دینے کی ویسے میں نے آپ کو پنجاب میں جاؤں کی میں ڈانس کرتے ہو دیکھا ہی ہاں بڑسا دیکھا ہی تھا بہت ہی انچے چنگال بہت دن جائی اجھے تو اسی انا نو اپنا فلم اوچھا تیمونی ناچھ دیا بیگیا ویانا نے بہت دعوان مناسی ناچھ دیا بیگیا کینٹا کینٹر لازن دلڑا اگیا آئے 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 حالے تو دولن علی گلی چھ جا کے جڑے سٹیپ کردا ہے نا باٹ توبہ توبہ لو کی ووٹی انہوں نے یہ نوویخ دینے ہزار دا نوٹ ویک کا تک کلا باز ہی لاندہ جے باٹ اور سٹیپ نہیں کردا نیکس سٹیپ کردہ جی فلم پر ایوارڈ تو پہلے ہی دو آپ کی شیلپ پر موجود ہیں باب پنگڑا پوندینے کے لیے تیسرا ایوارڈ پکا ہی سمجھے لیکن اگر پاکستان میں آپ کی پرفارمنس نومنیٹ ہوگی اور لاہور میں آپ سے بلنے آؤں گی کیونکہ مجھے افتکار سر نے ابھی بتایا کہ وہاں پر ایک گلی ہے وہاں چار سو طریقے کے ریسٹران ہے اور ہر چگہ آپ کو ایک ہی طریقے کے اگر کوئی کباب والی جگہ ہے اس کے باس ایک ہی طرح کا کباب ہے اور وہ نو بجے سبھے پانچ بچے شروع ہوتا ہے دس یا گیارہ بجے ان کا سب سمان کتاب ہو جاتا ہے میں نے کہا میں تو اٹھتی اتنی لیلی ایسے آپ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اپنی کوئی اچھا ہی ہے میں نے کھانے کے لیے ہوگی کیونکہ میں کھانے کی بہت شبکی نور آپ نے دیکھ لیا میرا کیا ہنو ہے صرف سوچ کے کھانے کے بارے بڑھ صاحب میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے ویٹ کم کیا ہے مطلب یہ آپ وہ جائے نہیں رہے یہ چار سو ریسٹران میں یا آپ نے مطلب کوئی موں میں اپنے ٹیپی ٹوپی لگا آپ نے دیکھ لیا یہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کا ڈائٹ پلان ہے ہائے سرکن جی جی میں تسی فوڈی ہے گیا میں بھی کمال دا فوڈی ہے گا ایک وری آو تسی تانو چار سو نہیں پانسو ٹائپ دے کھانے میں خواہ مانگا تے دلجیت پاہ جی thank you very much for the compliment اصلی اس ڈائٹ پلان میں تانو واتس ہے تے نہیں فون تے نہیں جدو تسی اتھے ہاؤگے پپی ہیں جب یہاں پاوانگے تے مل بے کے ڈسکشن کریں گے اصلی میں تا انڈسانگا کہ میں ویٹ کی میں کٹ کتا ہے اصلی جو فوڈ سٹویٹ جانا چھڑے ہے تے ویٹ کٹ ہوئے ہیں یاران دوستانیا چکلے انہوں پلیوں کھانا شروع کرتا ہی جانے سے پہلے پاکستانی فینز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو سوپر آور میں ہماری طرف سے فل انویٹیشن ہے لائیو آکے یہاں بیٹھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا ہوسٹ بٹ نہیں بلکہ پورا پاکستان ہے تینکی جی سب تو پہلا تک قبول ہے انویٹیشن قبول ہے میں ضرور آؤں گی میں ضرور ضرور آؤں گی باقی جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ہمیں پیار کرنے والے ہیں پاکستان میں میں آپ سب کو بتا دوں گزارش کر رہی ہوں کہ آپ پلیز جا کے فلم دیکھیں کیونکہ بہت سندر فلم ہے اور آپ کو اپنے لیونگ لیجنڈ سوہیر جی کے ساتھ ہمارے لیونگ لیجنڈ جی ایکی لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے پاس تو پلیز جائیے اور فلم کو انجوئے کریں اپنی فیملیز کے ساتھ جائے گا بہت بہت انجوئے کریں فلم باب پنگڑا باندھے نے کی کاسٹ اور اس کلیبوریشن اور پنجاب کی دھرتی کو ٹرمیل پیش کرتے ہیں جیک ٹرمیل پیش کرتے ہیں ممیدو ٹرمیل پیش کرتے ہیں ٹرمیل پیش کرتے ہیں نچیتنی لکے آجا نبانگانو چھڑکا جا نلانو ایترکا جا پا میں انگری زید پا میں کالا تاپا نچ پنا 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 چ نچ پنا 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 چ نچ پنا 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 چ ایئے واہ